السلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم گریڈ سیون کا لاشونہ جونٹ نمبر نائنٹین کیمپنگ ہولی دے کیمپ لگانے کی چھوٹی کی ٹرانسلیشن جو ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں بغیر ٹائم ویس کی اپنی ٹرانسلیشن کی جانے بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے یا ساتھی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا all camping holidays have to be carefully planned کیمپ لگانے کی چھوٹیوں کی اتیاد سے منصوبہ بندی کرنی چاہیے this is this is especially important when you visit a place like سوات اس کی امیت خاص طور پر اس وقت بڑھ جاتی ہے جب آپ سوات جیسی جگہ کی سہر پر جائیں for this reason the park pioners send on advanced party of swar district in order to choose the place for the camp اس وجہ سے پاک pirates نشہرہ کا ایک سکاوٹ دستہ نے یہ پختہ ارادہ کیا کہ وہ زلہ سوات میں کیمپ لگانے کی جگہ انتلاش کرنے کے لیے اس کار دستہ پہلے بیجھا جائے تاہر اور کمال جائے وہ اس کے لیے چنے گے they travel they travel to سیدو شریف سید سیدو شریف by bus and from there they visited a number of places including چار باغ مدین بیران بیران and کلام وہ بس کے ذریعے سیدو شریف کے وہاں سے انہوں نے کئی جگہ دیکھی جن میں چار باغ مدین بہرین اور کلام شامل ہیں they like them all but finally chose چوز میدان which they thought would be a perfect place for a camp انہوں نے یہ تمام جگہ بہت پسند کی ان میں سے آخر مدین کا انتخاب ہوا جو ان کے خیال میں کیمپ کے لیے مناسب جگہ تھی مدین is about 56 کلومیٹر from سیدو شریف and there is a good metal road leading to it مدین سیدو شریف سے تقریبا 50 کلومیٹر کے فاصلے پا رہے اور وہاں جانے کے لیے پختہ سڑک ہے on the right bank off river the advance party found a piece of pieces of raised ground with a gentle slope اور درجہ کے دائیں کنارے پر advance party نے انچی جگہ دیکھی جو تھوڑی سی ڈیلوان تھی the ground was dry and of course there was plenty full supply of water nearby زمین خوش تھی اور قریبی پانی کی سپلائی کافی مقدار میں معیہ تھی they decided that this was a perfect spot for their camp and obtain permission from the authorities of park pioneers to use رزا واز پوائنٹیڈ ریسپونسیبل فارم میکنگ ٹرانسپورٹ ارینجمنٹس کھولیکٹنگ منی بائنگ پروویجنز اینڈ سو آن رزا کو بطور ایک وارٹر ماسٹر متعین کیا گیا اور اسے ٹرانسپورٹ کے انتظامات کرنے رقم مکٹھی کرنے چیزیں خریدنے اور اسی طرح کے دوسرے کاموں کی ذمہ داری سونپی گئی سکاؤٹوں نے ایک باس کرائی پر لی جو انہیں اور ان کے تمام سمان کو مدائن لے گئی ونہوں نے انہوں نے کام کے لئے انتخاب کردہ جگہ کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے انہوں نے اپنی چیزیں کھولنے کے بعد وہ اپنے کام میں مصروف ہوگے کچھ نے خیمے لگائے کچھ نے کھالے کوندی اور کچھ نے پتھر اور سوکھی لکڑیاں وہاں سے اٹھائیں جو وہاں پڑی تھی after burning the dead wood for five three or four scouts started to cook a meal for the whole troop while two others brought a supply of water from the river آگ جلا کر تین چار scouts نے سب کے لئے کھانے پکانے لگے جبکہ وہ درجہ سے پانی لائے when this work was completed the sun had already set and the night was approaching جب یہ کام ہتم ہوا تو سورج پہلے ہی غروب ہو گیا تھا اور رات آ رہی تھی the scouts were all tied after their long journey and their hard work so they all went to bed very early تمام سکاور لمبے سفر اور کام سے تھک گئے تھے اور پس وہ جلد ہی سو گئے تھے the next day they got up early and went down to river to wash their faces اگلی صبح وہ جلد ہی جا گے اور موہا دونے کے لئے نیچے درجہ پر گے the fresh air had given them a good appetite they all had a big breakfast which consisted of tea and thick slices of bread covered with delicious sawat honey تازہ ہوا نے انہیں اچھی بھوک دی ان تمام نے کافی ناشتہ کیا جس میں چائے روٹی کے موٹے ٹکڑے جن پر سواد کا لگا شہر شامل تھا everyone was eager to start exploring the countryside but there were still some important jobs to be done ہر ایک علاقے میں گھومنا پھرنا چاہتا لیکن ابھی کچھ ضروری کام کرنے والے تھے having made their beds they went into nearby forests to cut woods for the various things they needed stands for their wash basins, towels, cups and plates, tools and even small tables اپنے بستر اکٹھے کرنے کے بعد جب بستر اپنے سیٹ کرنے کے بعد وہ قریبی جنگل میں ضروری چیزیں بنانے کے لیے لکڑیاں کٹنے لگے مثلا واش بیسن بنانے طولیوں, کیمپوں, کپ اور پلیٹوں کے سٹینڈ, سٹول اور چھوٹے میز بنانے کے لیے وہ یہ چیزیں بناتے ہوئے تمام کام میں مصروف تھے they were all busy all morning making this thing یہ تمام صبح جو تھے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بنانے کے لیے مصروف تھے after lunch they had an all compulsory dress اگلی صبح ان سب نے after lunch they had an all compulsory rest دوپیر کے کھانے کے بعد انہوں نے مکمل طور پر ایک گھنٹہ آرام کیا then at last they were free to go wherever they like to go for a few hours اس کے بعد وہ چند گھنٹوں کے لیے جہاں وہ چاہیں جانے کو آزاد تھے some climbed the mountain behind the camp some went into the forest and others just walked along the river bank and amused themselves by throwing stones into the water کچھ کیمپ کے پچھلی طرف پہاڑوں پر چڑ گئے کچھ چنگل میں گئے اور دوسرے درجہ کے کنارے کنارے چلے اور درجہ کے پانی میں پتھر پھیکنے سے لطف اندوس ہو گئے after dinner the troop set around the camp fire and sang songs for half and hour رات کے کھانے کے بعد troop camp fire کے اردگرد بیٹھ کے آکے اردگرد بیٹھ کے اور آدھے گھنٹے تا گانے گانے لگے then the leader prepared a program of activities for the rest of the holidays پھر قائد نے باقی چھٹیوں کی سرگرمیوں کا program تیار کیا one of the things they decided was that the whole troop should walk to Bahrain the following day ان میں سے ایک کام جس کا انہوں نے فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ تمام دستہ اگلے دن Bahrain تک پیدل جائے گا it is about 10 km from Madhain to Bahrain so each scout had to carry a small pack containing food and a coat in case of rain پس ہر scout کو کھانے کا ایک پیک اور بارش کی صورت میں ایک ایک کوٹ ساتھ لینا تھا after breakfast they set off immediately along the road that winds through the valley quite close to the river ناشتے کے بعد سڑ پر روانہ ہوئے دو درجہ کے قریب وادی سے بل کھاتی ہوئی جاتی تھی they walked at a good speed and reached Bahrain in about an hour and half وہ اچھی رفتار چلے اور ڈھیڑ گھنٹے میں Bahrain پہنچ کے Bahrain is a village situated where river Swath and the river Dharal meet بھرین ایک گاؤں جہاں درجہ سواد اور درجہ درال آپس میں ملتے ہیں the sources of the river Swath are about 69 km beyond Bahrain درجہ سواد کے ذرائے بھرین سے تقریبا 90 km تک ہیں the scouts spent three hours at Bahrain exploring the countryside and studying nature scouts نے Bahrain میں تین گھنٹے گزارے جہاں وہ اس کے ارد گرد گھومے پھرے اور فطرت کا نظارہ کیا when they returned the camp they were again very tired as soon as they had dinner they went to the bed they went to bed جب وہ camp پہنچے تو وہ بہت تھکے تھے چون ہی انہوں نے رات کا کھانا کھایا وہ سو گے one day a small group of scouts came across some track ایک دن scouts کے ایک چھوٹے سے گروپ نے چند نشانات دیکھے they succeeded in following them for several hundred meters and then they seem to stop وہ کہیں سو میٹر تک ان نشانات تک جانے میں کمیاب ہوئے پھر وہ رکے they studied that the ground for several minutes but they could find no more marks کہیں منٹ تک انہوں نے اس جگہ کو دیکھا لیکن وہ اور نشانات نہ دیکھ سکی suddenly one of the boys said the beer must have climbed a tree اچانک ایک لڑکوں میں سے ایک نکاریچ سے ضرور درخت پر چڑ گیا ہے they returned to the spot where the tracks ended وہ اس جگہ پر واپس آئے جا نشانات ختم ہو گئے تھے they examined the trunk of the neighboring trees and on one of them they saw a fresh mark of a beer's claws انہوں نے قریبی درختوں کے تنوں کو دیکھا اور ان درختوں میں سے ایک کے تنے پر ریچ کے پنجوں کا تازہ نشان تھا they looked up and they are sitting on a branch about six meters above them was a small mountain beer انہوں نے اوپر دیکھا ان میں سے تقریباً چھ میٹر کے فاصلے پور پر شاکھ پر ایک چھوٹا پہاڑی ریچ بیٹھا تھا when they returned to the camp and told their story all the other scouts rushed into the forest in the hope of seeing the beer but when they reached the tree in which it had been seen the beer had disappeared جب وہ کیمپ کو واپس آئے اور اپنی کہانی دوسروں تمام scouts کو سنائے تو وہ جنگل میں ریچ کو دیکھنے کی امید پر باگئے لیکن جب وہ اس طرح پر پہنچے چانوں نے ریچ کو دیکھا تھا تو ریچ غائب ہو چکا تھا like all good scouts the park pioneers take every opportunity of helping other people تمام اچھے scouts کی طرح park pioneers کو بھی دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کا موقع ملا they call this doing a good turn وہ اس سے doing a good turn کہتے ہیں ایک اچھے مطلب آپ نے جو ہے وہ قدم لینا کہتے ہیں so after they had been at madhain for about a week they set out on a good turn march madhain میں ایک افتہ رہنے پر good turn march پر گئے they helped a little boy to mend his fishing line they helped a little boy to mend his fishing line انہوں نے ایک چھوٹے لڑکے کی مچھلیاں پکڑنے والی لائن پر مدد کی they moved some rock that fallen across the road انہوں نے ساتھ پر گرے ہوئے پتھر اٹھائے every evening the scouts sat round a campfire and sang song and told each other stories and jokes ہر شام کو scouts campfire کے ارگر بیٹھتے اور ایک دوسرے کو گانے کہانیاں سناتے یا مزاک کرتے before the troops left swat they visited a number of places of interest including the white palace of bacha jaan at margazar and some of the buddhist remains at budkada near mingora for which the district is famous troop کے سواد سے روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے خاص چلسپی کے مقامات کی سیر کی جس میں مرغزار میں واقع باچھا جان کا سفید محل ہے اور budkada میں منگورہ کے قریب کچھ buddhوں کی باقیات ہیں جن کے لئے یہ ظلہ مشہور ہے یہ تھی آج کی ہماری translation امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو میں پھر آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ